سچن ٹنڈولکر 24 اپریر 1973 کو ممبئی کے شہر میں پیدا ہوئے سچن ٹنڈولکر کا پورا نام سچن رمیش ٹنڈولکر ہے اور ان کو لٹر ماسٹر اور ماسٹر بلاسٹر بھی کہتے ہیں اور ان کی ہائٹ پانچ فٹ پانچ انچ ہے انہوں نے 1989 میں 16 سال کی عمر میں پاکستان کے خلاف میچ کھیل کر کمسن ترہین کرکٹر ہونے کا عزاز حاصل کیا ممبئی میں پیدا ہونے والے سچن ٹنڈولکر کا تعلق بنیادی طور پر ایک میڈل کلاس فیملی سے رہا ہے سچن ٹنڈولکر کا نام درسل اپنے اندر بھی ایک داستان پیدا کیے ہوئے ہے ان کا نام ایک نامی گرامی میوزک ڈریکٹر سچن دیوبرمن سے متاثر ہو کر سچن کے خاندان والوں نے رکھا سچن رمیش ٹنڈولکر دنیا کے سب سے زیادہ گراؤنڈ پر کھیلنے والے واحد کھلا رہی ہیں انہوں نے ایٹی نائن کرکٹر گراؤنڈ پر میچز کھیلے سچن ٹنڈولکر نے اپنا پہلا میچ پندرہ نومبر نائنٹین ایٹی نائن کو سولہ سال کی عمر میں پاکستان کے شہر کراچی میں کھیلا سچن ٹنڈولکر نے ایک ہزار رنز انیسویں ٹیسٹ میچ میں مکمل کیے اور دس ہزار رنز ایک سو بائسویں ٹیسٹ میچ میں مکمل کیے سچن ٹنڈولکر نے اپنا لوہا باولنگ میں بھی منوایا اور ٹیسٹ میچز میں فورٹی شکس وٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے سچن ٹنڈولکر نے اپنا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ پاکستان کے خلاف اٹھارہ دسمبر نائنٹین ایٹی نائن میں کھیلا سچن ٹنڈولکر دنیا کا پہلا کھلا رہی ہے جس نے اوڈی ائی میں ڈبل سینچری سکول کی اور سچن ٹنڈولکر اس لحاظ سے بھی دنیا کا وہ واحد کھلا رہی ہے جس نے ونڈے انٹرنیشنل سینچری سکور کی اور سچن ٹنڈولکر نے کرکٹ تاریخ میں تیس ہزار رنز بنانے والے واحد کھلا رہی ہے سچن ٹنڈولکر کو بہت سے اوارڈ سے نواز آ گیا اور ان کو بھارت کا سب سے بڑا اوارڈ بھارت رتنہ سے بھی نواز آ گیا سچن ٹنڈولکر نے کل چھے سو چونسٹھ میچز کھل لے اور چونتیس ہزار تین سو ستاون رنز بنائے سچن نے ٹیسٹ میچز میں دو سو میچز کھل لے اور ان میں پندرہ ہزار نو سو اکیس رنز سکور کیے ان میں اکیامن سینچریز اور اٹھ سٹھ نیسف سینچریز سکور کی ونڈے انٹرنیشنل میچز میں چار سو تریسٹھ میچز کی نمہندگی کی اور چورتالیس شارعہ آٹھ تین کی اوسط سے اٹھارہ ہزار چار سو چھبیس رنز بنائے ان میں فورٹی نائن سینچریز سکور کی اور نائنٹی سکس نیسف سینچریز سکور کی اور ایک سو چوان مکٹے لینے میں کامیاب ہوئے سچن ٹرنڈولکر کا ٹیسٹ میچز میں زیادہ سے زیادہ سکور دو سو اٹھالیس اور ونڈے انٹرنیشنل میں دو سو سکور نٹ آؤ تھا اور آخر دسمبر دو ہزار بارہ میں سچن ٹرنڈولکر نے ونڈے انٹرنیشنل کرکر سے ریٹائرمند کا فیصلہ کر لیا اور یوں اکتوبر 2013 میں ٹی ٹوانٹی کرکر سے بھی ریٹائرمند ہو گئے اور نومبر دو ہزار تیرہ کو تمام تزگیر کرکر کو خیر بات کہہ دیا اور ویسٹنڈیز کے خلاف ویکنڈے سٹیڈیم میں ان کا آخری میچ ثابت ہوا آپ دیکھ رہے تھے کرکر ڈائری چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں تھینکس فور واشنگ